بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ پانی پت کے مقام پر بارہ سو آٹھ عیسوی کو پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت شیخ فخر الدین اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی حافظہ جمال تھا آپ کا نصب نامہ چند وستوں سے حضرت امام ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے آپ کے والد اپنے زمانے کے بہترین عالم اور مقدر بزرگ تھے دوستو آپ نے چھوٹی عمر میں ہی تمام علوم زہری حاصل کر لیے اور بیس سال تک دہلی کتب منار کے پاس درس و تدریس میں مصروف رہے آپ اپنے اہد کے علماء کی صفحے اول میں شمار کیے جاتے تھے نامور علماء آپ کی فضیلت اور بلند استداد کے مطرف تھے دوستو آپ نے کسی بزرگ اور پیرے طریقے سے بیعت نہیں کی بلکہ سید اولیہ حضرت علی کرماللہ وجہ و کریم سے برائے راست فیض حاصل کیا دوستو اب ممبر پر کھڑے تقریر فرما رہے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا شرف الدین افسوس ہے کہ تُو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسے بلکل فراموش کیے ہوئے ہیں کب تک کالمِ مصروف رہو گے ان الفاظ میں اس قدر اثر تھا کہ آپ کے کلم میں عشقِ الٰہی کا ایک طوفان پیدا ہو گیا آخر آپ حضرت شہاب الدین عاشقِ خدا کے مرید ہو گئے اور مجہدات و ریاضات میں اس قدر شدت کے ساتھ مصروف ہوئے کہ جس کی نظیر شاید ہی دنیا میں ملتی ہو اپنی تمام کتب دریاں میں پھینک دیں اور حضرت شہاب الدین کے ساتھ ہی دریاں میں جاگوسے اور بارہ سال تک وہیں بے حسن و حرکت جذب و استغرق کے عالم میں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیوں کا تمام گوشت مشلیاں کھا گئیں مگر آپ کو کوئی خبر نہ ہوئی بارہ سال بر بعد آواز آئی کہ ہم نے تیری عبادت اور عطاعت کو قبول کر لیا جو مانگتا ہے اب مانگتا ہوں عرض کی یا الہی تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں میں تو یہیں کھڑا کھڑا جان دے دوں گا اور تیری محبت پر ہی دم توڑ دوں گا حکم ہوا اچھا پانی سے نکلا کہ ہمیں تجھ سے بہت کام لینا ہے عرض کی تو خود نکال اب تو نکلوں گا نہیں دوستو اس وقت ایک بزرگ نے آپ کو گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیا اور جنجلا کر کہا اے شخص تو کون ہے جس نے میری بارہ سال کی عبادت ضائع کر دی میں منزل مقصود پر پہنچنے ہی والا تھا تو اس نے فرمایا کہ شرف الدین میں علی کرماللہ وجہ ہوں دیکھ لے آپ قدموں پر گر پڑے تو حضرت علی کرماللہ وجہوں نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا جس پر تمام دین و دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا مافیا سے غافل اور مست علست ہو گئے اس روز سے کلندر کا خطا ملا دوستو کلندر وہی ہے جسے سردار سلاسل اولیہ حضرت علی کرماللہ وجہوں سے براہ راست فیض حاصل ہو دوستو حضرت بو علی کلندر سرکار سے بہت سی کرامات ظاہر ہوں لیکن ہم آپ کے سامنے ایک ہی پیش کر سکتے ہیں دوستو ایک روز دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی ٹھلیا رکھے ہوئے بو علی کلندر کے قریب سے گزر رہی تھی کہ حضرت بو علی کلندر نے اسے روک لیا اور اسے دریافت کیا کہ دہی بیچے گی عورت نے ٹھہر کر جواب دیا کیوں نہیں دہی بیچنے کے لیے ہی سر پر اٹھائے پھر رہی ہوں میاں جی یہ قیمتی ہے تم اسے خرید بھی سکو گے حضرت بو علی کلندر سرکار نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے عورت نے مسکرا کر کہا سونے کا ایک سکہ بو علی کلندر سرکار نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ نکال کے عورت کے حوالے کر دیا اور بے نیازی سے کہا جو سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا دوستو وہ عورت دوسرے دن بھی ججکتے ججکتے سرکار بو علی کلندر کی خدمت میں حاضر ہوئی سرکار بو علی کلندر نے انہیں ایک اور سکانات کر دیا اسی طرح اس عورت کا معمول بن گیا وہ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور سکہ لے کر چلی جاتی اور اپنے شہر سے ان کی تعریفیں کرتی اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی ایک دن اس کے شہر نے کہا تو ان میاں جی کی بہت تعریفیں کرتی ہے ان سے سمیشہ سکہ لے کر آتی ہے ان سے بیٹا بھی تو مانگ دوسرے روز عورت نے بو علی کلندر کے پاس پہنچ گئی بیٹے کی تمنہ ظہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی طلب ہوئیں بو علی کلندر نے ان سے کہا جاؤ اپنے محلے کی تمام عورتوں کو جو بے اولاد ہے ساتھ لے آو تیسرے روز وہ عورت دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر بو علی کلندر کے پاس حاضر ہوئیں سرکار بو علی کلندر نے پان کی ایک گلری کے ٹکڑے کر کے اور ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا ایک عورت کو چھوڑ کر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بددستور اولاد سے محروم رہیں اولاد حاصل کرنے کے والی عورتوں نے نظرانے کے طور پر دہیں کی ایک مٹیا اپنے سر پر رکھی اور سرکار بو علی کلندر کی خدمت میں پیش ہوئیں ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم تھی وہ بہت گمگین تھی بو علی کلندر نے ان سے پوشا تو کیوں گمگین ہیں تو اس عورت نے سارا مائرہ سنا دی وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے جو پان اپنے موں میں رکھنے کے لیے دیا تھا میں نے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا بو علی شاہ نے کہا تو اس میں غمگین ہونے کی بات کیا ہے جا وہ پتھر اٹھا کے دیکھ عورت نے ان کے کہنے پر وہ پتھر اٹھایا جس کے نیچے پان دبایا تھا پتھر اپنے جگہ سے ہٹا تو تمام عورتیں دنگ رہ گئیں پتھر کے نیچے ایک نوزیدہ بچہ کھیل رہا تھا عورت نے جوش مسرط میں بچہ فوراں اٹھا لیا اور بو علی کلندر کو دوائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی بو علی کلندر سرکار پر استغرق کی ایسی کفیت تاری ہوتی تھی کہ انہیں کسی چڑیا کا چہچہانہ بھی ناغوار گزرتا تھا ایسے موقعوں پر ان کی نظر جس پر پڑی وہ خاک ہو گیا دوستو شیخ شرف الدین بو علی کلندر سرکار آپ کا انتقال تھارہ رمضان مبارک با مطابق پچیس مارج تیرہ سو تئیس اسوی کو با مطابق بور کھیڑا میں ہوا آپ کو کرنال شریف میں دفن کیا گیا مگر بعد میں عزاز و اقربہ چند روز کے بعد رات کے وقت ناش مبارک کو نکال کر پانی پات میں لے گئے اور وہاں دفن کیا گیا دوستو آپ دیکھ رہے تھے ایم ای ٹی وی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سکسکرائب کریں السلام علیکم